اسلام علیکم جی جیسا کہ عمران خان صاحب کافی دنوں سے لاہور کے زمان پارک میں موجود ہیں اور اب لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان کو بنی گالا کی یاد ستانے لگی ہے عمران خان صاحب کے پارٹی رہنما عمران خان کو کیا مشورے دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے جانب سے عمران خان کو کہاں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ہیلیکوپٹر کو اگر پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ان کا ہیلیکوپٹر کہاں پر لینڈ کرے گا اور عمران خان صاحب چھبیس نویمبر کو خطاب کرنے کے فوراں بعد کہاں روانہ ہو جائیں گے ایکسکلوزیو انسائیڈ نیوز میرے پاس اس وقت آ رہی ہے میں اس مختصر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو نو عرب روپے کا ہرجانے کا لیگل نوٹس بجوا دیا گیا ہے یہ لیگل نوٹس کس کی جانب سے بجوا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جو پارٹی ذرائع اس حوالے سے بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس خبر کے مطابق وزیر آباد واقع کے بعد عمران خان لاہور کے زمان پارک میں پارٹی معاملات چلا رہے ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی کی مرکزی قیادت نے عمران خان کو لاہور میں ہی رہنے کا مشورہ دیا ہے اس موقع پر وزیراعالہ پنجاب پروے زلاحی اور وزیراعالہ کیپی کے محمود خان نے بھی عمران خان کو لاہور میں ہی رہنے کا مشورہ دیا ہے اس موقع پر وزیراعالہ کا کہنا ہے کہ انتقامی کاروائیوں سے بچنے کے لیے پنجاب یا خیبر پختون خواہ میں ہی قیام رکھا جائے پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان ہفتے کی صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے اسلام آباد پہنچیں گے یعنی 26 نومبر کو جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے اس وہاں پر خطاب کرنے کے لیے اسلام آباد ہفتے کی صبح عمران خان صاحب ہیلیکاپٹر کے ذریعے پہنچیں گے اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے اگر پریڈ گرانڈ میں ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کی اجازت نہ دی گئی یعنی جو درخواست بھی دے دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہیلیکاپٹر کو پریڈ گرانڈ میں لینڈ کرنے کی اور ٹیک آف کرنے کی اجازت دی جائے اس حوالے سے اگر انتظامیہ نے اجازت نہ دی تو اس کے بعد ہیلیکاپٹر حسن عبدال میں لینڈ کرے گا پاٹی ذرائع کے مطابق عمران خان کا کنٹینر جمعے کے روز راول پنڈی اس طباق کے موقع پر موجود ہوگا یعنی عمران خان صاحب کے پہنچنے سے پہلے جمعے کے روز ہی عمران خان صاحب کا کنٹینر جس کے اوپر کھڑے ہو کر عمران خان صاحب خطاب کریں گے وہ ایک دن پہلے جمعے کو ہی اس مقام پر پہنچا دیا جائے گا جہاں پر عمران خان صاحب خطاب کریں گے جو کہ متوقع ہے کہ فیضاباد کے مقام پر کریں گے اگر اس کے بعد فیصلہ یا مقام چینج نہ کر دیا جائے پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان کو سکت سکت سکتیٹی میں کنٹینر میں لائے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر کی سکتیٹی پر کے پی کے اور پنجاب پولیس کے اہلکار تائینات ہوں گے مامور ہوں گے عمران خان کی آمد سے قابل کنٹینر کی سیکیورٹی کلیرنس دی جائے گی یعنی عمران خان صاحب جب آئیں گے ان کے آنے سے پہلے اس کنٹینر کو کلیر کیا جائے گا وہاں پر کلیرنس لی جائے گی کہ باقاعدہ طور پر اس کو چیک کیا گیا ہے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے بعد کلیرنس کے بعد عمران خان صاحب کو کنٹینر میں داخل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملین ڈالر کوشن اس وقت ریس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب خطاب کریں گے تو خطاب کے فوراں بعد وہ کہاں پر جائیں گے کیا وہ کنٹینر کے اندر ہی رہیں گے کیا وہ بنی گالہ اپنے گھر چلے جائیں گے اس حوالے سے جو پارٹی ذرائع ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق خطاب کرنے کے بعد عمران خان واپس لاہور یا پشابر جا سکتے ہیں عمران خان صاحب اسلام آباد میں قیام نہیں کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے جو پارٹی رہنما ہیں اور وزیرالہ پنجاب پرویز اللہی اور کے پی کے وزیرالہ محمود خان کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کو یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ یا تو کے پی کے میں رہیں یا پھر پنجاب میں رہیں یعنی لاہور یا پشاور بغیرہ میں رہیں اسلام آباد جہاں پر پیڈیم کی حکومت ہے وہاں پر نہ جائیں ان کے لئے کسی قسم کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ان کو گریفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو اس لئے ان کو پارٹی رہنما یہی مشورہ دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پارٹی ذرہ بتا رہے ہیں کہ وہ خطاب کے بعد پشاور یا پھر لاہور واپس جا سکتے ہیں اچھا جی جو دوسری میں نے آپ کو خبر دی عمران خان صاحب کو ہر جانے کے حوالے سے وہ خبر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سربراہ اومنی گروپ انور مجید کے بیٹے نے عمران خان کو نو ارب روپے ہر جانے کا لیکل نوٹس بھیج دیا ہے لیکل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے پارٹی رہنما اومنی گروپ پر غلط اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر الزامات واپس لے کر غیر مشروط معافی مانگی جائے اور ہر جانے کے طور پر نو ارب روپے ادا کیا جائیں چودہ دن میں معافی نہ مانگی گئی تو قانونی کارروائی کی جائے گی تو ویورز اس پر اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے اس پر کیا ردعمل دیتے ہیں تو یہ کچھ ایکسکلوسف خبریں تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس حوالے سے آپ کو مزید بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایکسکلوسف انسائیڈ ڈیٹیلز دیتے رہیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے جہانگیر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر